بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اسلام آباد آزادی مارس کیلئے جو پہلے ہم نے چھے کمیٹیوں کی تقروری کی تھی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی ان کا کام پروسس میں ہے اور مرکزی مجلس عاملہ نے جلد ان کو اپنے روابط مکمل کرنے کے لئے ہدایات دی ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے عمراء اور نظامہ پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ جو اسلام آباد آزادی مارس کے لئے روٹس کا تعاین کرے گی کن راستوں سے قافلوں نے آنا ہے اور اس طریقے سے مرکزی سطح پر بھی ایک سیل قائم کیا جا رہا ہے تاکہ صوبوں میں اور راستے میں مشکلات فوری تو مرکزی سیل کے نوٹس میں لائی جائیں اور کس طرح اس کو حل کیا جائے اس کے لئے ایک مربوط نظام کا ہونا ضروری ہے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یک کم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر کے درمیان کسی تاریخ کا تعاین کریں گے لیکن چند درست پہلے مسلم لیگ نون نے جو ہم سے میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں ہم نے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم تاریخ کا تعاین اور حکمت عاملی باہم مشاورت کے ساتھ تہہ کریں گے اور اس کی حکمت عاملی تہہ کریں گے اب ہم نے یہ فیستہ کیا ہے کہ سولہ اکتوبر سے اکتیس اکتوبر کے درمیان ہم کسی بھی تاریخ کا تعاین ان کے مشاورت سے کریں گے تاکہ کمیٹمنٹ بھی ان کے ساتھ برقرار رہے اور اس حوالے سے چونکہ پورا سال ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے ہیں اور ہمارے کارکنوں نے جو پورے سال میں محنت کی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں پندرہ میلین مارچ کیے ہیں تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہماری تیاریوں پر اعتماد کریں اس کے علاوہ آج ہم ہماری مرکز عاملہ نے سعود عرب کے آرام کو پر وہاں کے جو بہت بڑا ان کا آئل فیلڈ تھا اور اس کو تباہ کیا گیا ہے کروز بیزائل مار کر اس کے شدید مضمت کی گئی ہے اور ہم سعود عرب کو یہ اتمنان دلاتے ہیں کہ کس مشکل وقت میں پاکستانی قوم اور جمعیت علماء اسلام آپ کے شانہ بشانہ رہے گی اس اخضام کے شدید الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں آخری بات میں آج کر دوں کہ ریاستی اداروں سے کسی قسم کا تصادم نہیں کیا جائے گا ہم مکمل طرف پر امن رہیں گے جس طرح کے پندرہ میلن مارچ ہمارے پر امن رہے ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے ہم ریاستی اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہنا ناجائز نا اہل حکومت کی پشت پناہی نہ کریں اور قیام امن کے حوالے سے پر امن رہنے کے حوالے سے ہم ان کو اتمنان دلاتے ہیں اور پندرہ میلن مارچ کو ہم بطور نمونہ ان کے ساتھ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ تصادم کی کوئی نوبت نہیں آئے گی ہم مکمل طرف پر حالات کو پر امن رکھنے کے لیے پر امن رکھنے کے لیے پرازم ہیں اور کسی قسم کی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی آج خبر آئی ہے کہ ہمارے محترم جناب خرشیر شاہ صاحب کو گریفتار کیا گیا ہے ہم شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور نیم نے بھی اگر گریفتار کیا ہے تو ہم اس کو احتساب کے زمرے میں تسلیم نہیں کرتے سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں اور اس گریفتاری کو بھی ایک سیاسی گریفتاری قرار دیتے ہیں ان کے شدید الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مران صاحب یہ بتائے گا جیسے آپ نے کہا کہ مسلمی قنون کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ نے پھر جو آپ کی متوقع ڈیٹ تھی یکم سے پندرہ کا اس کو آپ نے تبدیل کیا اور سولہ سے کچھ تک آپ نے کیا ہے تو اب یہ بتائے گا کہ کیا پاکستان بیپلس پارٹی سے آپ کی سلسلے میں کی مشاورت نہیں ہوئی اور دیگر جو کون پرس جماعتیں ہیں جن میں اے این پی ہیں بی این پی ہیں اور دیگر جماعتیں جو ہیں سب کے ساتھ رابطے بھی ہیں مشاورت بھی ہیں اور کوئی ایسی مشکل بیچ میں نہیں ہے لیکن چونکہ مسلمی کے ساتھ ہماری ایک بازابت سنجیدہ میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عاملی کی طرف جانا چاہیں گے ہم نے اس پر ایک کمیٹمنٹ کی تھی اور ہم اس کو برقرار رکھنا چاہیں روح سامنے بند کر دیا جانے کے لئے کیا؟ کیا؟ اگر مارچ کے لئے جس طرح مجھر دانتے کہ آتاک اکراز کر کے لئے اس طرح روح سامنے بند کر دیا ہے آپ نے چاہتے ہیں پھر آپ تصادم کی طرف جائیے تصادم نہیں کریں گے پھر ملک بلاک ہو جائے گا جی تو کئی رہا ہوں کہ ملک بلاک نہ کیا جائے ملک بلاک نہ کیا جائے کہہ رہی ہیں کہ پندرہ لاکھ مندیش نحباد میں لے گیائیں گے ہمارے کارکن خود پانچ پانچ روپے دس دس روپے اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنی ہی فنڈز کے ساتھ جو کارکن اس کے ریزن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ انشاء اللہ علیہ وسلم اس کی کفارت کی جائے گی ان کے دھرنا جو ہے وہ ایک جائز حکومت کی خلاف تھا ہم ایک ناجائز حکومت کی خلاف آ رہے ہیں ملانا صاحب خاجہ آسیف صاحب فرماتے ہیں ایک 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 ملانا صاحب خاجہ آسیف صاحب فرماتے ہیں جب درنا ہوا تھا تو اس وقت اس کا انڈ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب اور تیرم قادری صاحب راہیل شریف کے پاس گیا تھے اس کی اف ای آر درجوئی تھی اور اس کے لئے جوڈیشل کمیشن پرانا تھا آپ لوگ جو ہے وہ کسی آرمی چیپ کی ساتھ تھی میں ایسی قسم کے میں اس طرح ہے سنجیدہ سوالات کا جواب نہیں جانا چاہتا ملانا صاحب ملانا صاحب خارجہ نے کہا کہ اس کی ایسے لازق وقت میں جب کشمیر کی مہم چل رہی ہے اس میں دھرنے کی طرح کی کیا ضرورت کیا تھا کرتار پورا پہ بات چید ہو سکتی ہے لیکن کشمیر کے بعد نہیں ہو سکتی کوئی بات ہے ملانا صاحب خاجہ آسیف صاحب یہ روکہ کوئی مفتار آیا ہے یا اس طرف سے کوئی ایسی یا آپ کے سوشل میڈیا پہ باتیں گھنگ رہے ہیں ہمیں کوئی ہی لگ نہیں چاہتا ملانا صاحب خاجہ آسیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر ملانا صاحب جو ہیں وہ مذہبی ایلیمنٹ کو لے کر نکلیں گے تو اس کی سپورٹ نہیں کریں گے دھرنے کے نہیں ایسی پہی بات نہیں کہیں وہ کہے بھی نہیں سکتا وہ خود مذہبی آدم ہے